اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو کازمی ہیلتھ این بیٹ ٹیپس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جریان کا آسان گریلو علاج صرف تین دن میں ناظرین کافی نوجوان لڑکوں نے بارہا اس موزی مرض کا علاج پوچھا ہے اس لیے آپ کی پریشانی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم آپ کے لیے اس مرض کا نہایت ہی آسان اور سستہ علاج لے کر حاضر ہوئے ہیں ناظرین یہ شرطیہ علاج ہے جس سے صرف تین دن میں آپ اس بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور پرسکون زندگی بسر کر سکیں گے آئیے آپ کو بتائیں کہ یہ بیماری کیا ہے اور اس کی اصل وجوہت کیا ہیں ناظرین جریان کا لفظ معنی کسی چیز کا جاری رہنا ہے یعنی پشاب کے بعد یا پھر پشاب سے پہلے منی کے کترے گرنا جریان کہلاتا ہے ناظرین اگر کسی لڑکی سے ٹیلی فون پر بات کرتے یا پھر ویسے گپ شپ کرتے غیر محضب فلم دیکھیں یا پھر کسی طرح کی جنسی سرگرمی سے منی کترے نکلنے نکلتے ہیں تو پھر یہ جریان نہیں بلکہ اس کو ذکاوت حص کہتے ہیں ناظرین جریان ہونے کی وجوہات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اکثر قبض کا رہنا مدہ کی خرابی مسانہ کی کمزوری گوشت کا بکسرت استعمال چائے کا زیادہ استعمال مشتزنی کرنا منی کا پتلہ ہونا جگر میں گرمی نیند کی بے قادگی یعنی نیند کا پورا نہ ہونا یا پھر بزار کے زیادہ گرم مثالے والے کھانا کھانے سے جریان کا مرض لاک ہو سکتا ہے لیکن اکثر اوقات یعنی زیادہ تر اس مرض میں وہ نوجوان مبتلاو ہیں جو زیادہ دیر تک لڑکیوں سے موبائل پر غیر اخلاقی گفتگو کرتے ہیں یا پھر وجبان میں ایک اثر سے غلط کاری یعنی لڑکوں کا لڑکوں سے غیر فطری عمل یا پھر بہت زیادہ مشتزنی کرنے والے زیادہ مریض ہیں علاج ریٹھا جسے پنجابی میں ریٹھا بھی کہتے ہیں کسی بھی پنسار سٹور سے بہ آسانی مل جاتا ہے اور نہائیت ہی سستہ ہے اس کے پانچ یا پھر چھے دانے لے لے نظرین یہ اتنا سستہ ہے کہ ہو سکتا ہے پنساری آپ کو فری میں دے دے ترکیب تیاری ریٹھا کے دانوں کو گٹلیوں سے ایلیدہ کر لیں یعنی اس کے چھلکے اتار کر اس کو دوب میں خوش کر لیں جتنے زیادہ خوش کھوں گے صفوف اتنا ہی اچھا بنے گا خوش کرنے کے بعد ان کا صفوف بنا لیں ناظرین ریٹھا بہت کڑوا ہوتا ہے اس لئے جتنا پاورڈر ہو اتنی ہی چینی مکس کر لیں اور بازار سے چھے خالی کیپسول لے کر ان کو بھر کر محفوظ کر لیں بس دواتیار ہے ترکیب استعمال ناظرین روزانہ صبح نہارمو دو کیپسول پانی یا دودھ کے ساتھ استعمال کریں دوات کے استعمال کے کم سے کم دو سے تین گھنٹے بعد نہ احتیان کریں ناظرین ویڈیو میں ضروری نوٹ بھی دیا جا رہا ہے جسے غور سے سنیں اور اس پر عمل بھی کریں ورنہ کہیں فائدے کے بجائے نقصان نہ ہو جائے ضروری نوٹ ناظرین تین دن سے زیادہ اس دوات کا استعمال ہرگز ہرگز مت کریں تین دن سے زیادہ استعمال کی صورت میں آپ کا میدہ ڈسٹرپ ہوگا اور اگر آپ کو خالی کیپسول دستیاب نہیں تو پھر اس صفوف کو کسی میٹھی چیز یعنی برفی یا پھر گلاب جامن میں ڈال کر استعمال کریں کیونکہ بہت زیادہ کڑوی ہونے کی وجہ سے آپ اسے ویسے ہی نہیں کھا سکیں گے تینکس پر واشنگ دو نات فارگٹ لائک اور سبسکرائب